مجید امجد صاحب کے حوالے سے اور پوری عدید برادری کو گالیاں دینے پر اترائے ہوئے پھرتے ہیں ہمارے دوست اور وجہ اس کے کہ وہ شرمسار ہوں یا معافی مانگیں مجھے ان کے قریبی حلقوں سے ان کے تر رہے کے اور تن تنے کی بات پتا چلی اور مجھے مزید افسوس ہوا کہ ہم کیسے لوگوں کو اپنا سینئر مانتے رہے ہیں میں نے مجید امجد صاحب کی جو ڈیتھ ہے اس کے حوالے سے فیکٹ سنگتی کر میں شکریہ گزار ہوں خبرناکہ کہ انہوں نے میری توجہ جانے مبزول کروای اگر یہ حرکت نہ کرتے تو شاید مجید امجد صاحب کی موت کے حوالے سے اسی طرح کی غلط سلط باتیں ہوا میں اٹھتی رہتی ہیں احساب شیخ صاحب نے اور صحیح وال کی عدبی کی میٹی نے جس حوالے سے جس طرح بات کی گزشتہ وی لاغ میں اور تمام سینئرز آئے اور اسی طرح پاکستان بھر کی جو عدبی تنظیمیں ہیں وہ اب سراپا اتجاج ہیں اور اینڈ ممکن ہے کہ ہم جلوس بھی نکالیں باقاعدہ اتجاجی مظاہرے بھی کریں اس حوالے سے پاکستان بھر کی عدبی تنظیموں سے روابط بھی ہو چکے ہیں اور پاکستان بھر کے پریس کلپوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ صحافت اور عدب کا چولی دامن کا ساتھ ہے جو شاید ان ناقرد اندیش لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا اب گزارش کروں گا کہ مجید امجد صاحب کی ڈیت کے حوالے سے ایک ایسے سینئر صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے مجید امجد صاحب کی زندگی کے لئے آخری دس برس تھے اس میں ان کے ساتھ روٹین سے تسلسل سے ملاقاتی رہیں انہوں نے ان کی ڈیت کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ کیسا رہا تو آئیے چلتے ہیں جناب سجاد میر صاحب سے بات کرتے ہیں سینئر انکر پرسن ہیں دانشور ہیں کولن نگار ہیں پاکستان کی جدید صحافت کے ابتداکار جو حضرات ہیں ان میں سے ہیں اور میں ایک سطح پر انہیں استاد بھی سمجھتا ہوں اپنا کیونکہ ہمیشہ ہم نے ایسے سینئر سے سیکھا ہے تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرنے اسلام علیکم سجاد میر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہے اللہ شکریہ سر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا آپ سے جیو کا پروگرام خبرناک اور پھر ان کے پروڈیسر جو ہیں زیشان حسین صاحب اور اس کے بعد جو انہوں نے وی لاغ کیا اور ساری جو گفتگو ہے وہ سب آپ دیکھ بھی چکے ہیں مجید امجد صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اٹوٹ تعلق بھی ہے تو سر میں کیا سوال اس پہ کروں بینگ ای جنرلیسٹ اور شاعر میں تو خاموش ہو گیا ہوں یہ سارا رویہ دیکھ کے اصلاح بات یہ ہے کہ جو مجید امجد سے میرا تعلق تھا وہ صرف میں ایک فکرے میں بیان کیا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ عدب میں میرے استاد کہیں ہیں لیکن مرسل صرف دو ہیں ایک مجید امجد اور ایک سلیم احمد سبحان اللہ دونوں کی زندگیوں کے آخری دستہ سال میں نے دونوں کے بہت قربت میں گزارے ہیں یہ جو پروگرام میں نے دیکھا ہے میں اب اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے آج پہلی بار یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو خبرناک پروگرام ہے یہ زوال پذیر کیوں ہے خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے پچھلی دنوں میں نے پاکستان کے جو نامناہات سب سے بڑے پروڈوسر گنے جاتے ہیں ان کی یہ رائے پڑی تھی الطور درامے کے بارے میں یہ چار گھوڑے ہیں اور میں نے دو دو قسطیں رکھتے چھوڑ دیں تو مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ ہمارے پروڈوسر ہیں ہماری جو فن کی دنیا کے لوگ جو وہ پروڈکشن میں آتے ہیں ان کا لیول کیا ہوتا ہے جو مالکہ سب سے بڑا آدمی ہے وہ اس طرح سوچتے ہیں آج یہ رائے دیکھ کر میں نہیں جانتا حضی شان حضین کون ہے میں بلکل نہیں حضی شان حیدر کیا نام ہے حضی شان حضین صاحب حضی شان حضین صاحب میں بلکل نہیں جانتا یہ کون ہیں لیکن اس کی جو بات پر مجھے اندازہ ہوا کہ جو ستیاناس اب ہمارے اس دنیا میں بھی آنا شروع ہو کے ہے الیکٹرونک میڈیا میں بھی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مدیدہ مجد وہ شخص تھا جس نے اٹھو شاعری کی ساری بوتی کا بدل کر رکھتی ساری پورٹکس بدل کر رکھتی اور وہ غنائیت نسائی غنائیت جو اڈی گیڑینز نے غزل کے عربابے ناصر عربا کے نام سے اور فیض تک پہنچتے پہنچتے اس کا ایک عجیب رنگ ہو گیا تھا مجید امجد اور ان جنس پیادوں نے اس کا رخ پودل دیا اور اردو شاعری کا بات میں آنے والا کوئی شکل کوئی نظم وہ جو ہے اُس پرانے غنائی نسائی اندازی اب نظمیں اور غنائی نہیں کہا کرتا بہتر کئی دنیا ہے بہتر اور انہوں نے ہماری تحصیل کو کچھ کیا ہے کہ لوگ سوچ نہیں سکتے اب مجھے دکھ جیس بات کا ہو میں تھوڑا بہتر میں پوزیٹیو بائے رکھتا ہوں آئیشہ جہانزیب کے بارے میں اور عریدیل کے بارے میں لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پیچھے جو ٹیم ہے میں سوچ رہا تھا کہ اتنا اتنا نیچے کیوں جا رہے ہیں اب مجھے اندازہ ہوا نیچے جانے کی وجہ یہ کہ پیچھے لوگ کوئی نہیں پیچھے جو لوگ ہیں ان کا ذیہن ہی نہیں ہے اور یہ بات کرنا کہ میں پرکچے ہو رہا دوں گا ارے تیری اوقات شرم کر جا کر اپنا تو پروگرام کی کر پھر کسی اور چیز کی بات کرنا بلکل سر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ کے سلیم احمد صاحب کے ساتھ مجید امجد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی زندگی کے آخری دس دس سال جو ہے آپ ان کی رفاقت میں رہے سر جس طرح ان کی وفات کو انہوں نے ہمیلیٹ کیا ہے اور جس طرح کہ انہوں نے تذکرے کیا ہے ذرا اس کے بارے میں بھی روشنی ڈال گیا ہے ایک آز بار پہلے اس طرح رہیتیز تو ہاں سائی بال میں تھی ان سے پہلے دے جیویٹ کیوشن سے پہلے دو چار سال پہلے وہ بہت ہی خیر مہنگلی طور پر احترام کرتے تھے محشید امجد کا اپنی گاڑی پہ آ جاتے تھے دفتر سے اٹھا کے لئے دے جاتے تھے اور میرے پہلے میں جب جمعاتے تھے تو انہوں نے ایک نظم ہے وہ ظاہر جوش کے بڑے عاشق تھے اور زبان کے معاملے میں جوش کا کچھ واپ نہیں ہے بے شب اور مطلبی بھی اس کے قائل تھے لیکن انہوں نے ایک عجیب بات اس نظم میں کہی کہ کر رات میرے گھر پہ خرابات کی روشن پیچھتے تھے ہی جہاں مگر حضرت امجد اور پھر جو مصرہ کہا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجید امجد کا اس قدر اعترام کرتے تھے مصرہ یہ تھا کہ اے واقفِ اسرارِ دلِ حفظ و افجت اے واقفِ اسرارِ دلِ حفظ و افجت کسی جوش کے عاشق کا کسی بھول شخص کے بارے میں یہ کہنا معمولی بات نہیں اور مجھے مصرہ بھی یاد ہے جس پر انہوں نے جب وہ یہ نظم پڑھی کہ جری زمین سے آ دودھ ست کے خود کی بہت تو مصرہ جری سر پیٹنے لگے اور کہا کہ اللہ نے کہا کہ خود نسکی کی بچری کرے گا افسری کرے گا لیکن شاہد ہی صرف مجھے مزد کرے گا اور اس کا بارے میں جتی باتیں ہیں آپ نے تو ایک پورЕگر میں نشر کیến وہ درست ہیں مجھے مزر جلد Injust سكس تھے اور آج تک ہم نے سریڈیم ہوتل میں یا سی روز میں یا کسی اور چگacho ان کی موجودتی میں سبھی پیسے دینے کی احبت نہیں کیلئے چاہ کے پیسے دینے کی اور آخری ذمہ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ایک تو وہ جوید قریشی کی کوئی کارنامہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کو جنگ بیٹنے کا فیصہ کیا جو بھی صاحب تھے جو سٹیجم موٹل کے ایک پیدا کے مالک تھے اور وہ ان کے بڑے مددار تھے انہوں نے اپنے بیروں کو بھی کہہ رکھا تھا کہ دیکھو اس کلمبر کی خدمت کرو گے تو اللہ سے اس کا جرپاؤ گے سباناللہ اور ان کے لوگ جو تھے اگر ایک دن یہ معلوم ہوا کہ کسی پیلنے لیا تو امزد صاحب نے آنے سے انکار کرتیا تھا تو وہ یہ تو نہیں کرتے تھے لیکن جو بیک سٹیمند خدمت ہوتی تھی وہ کر سکتے تھے جوگی صاحب نے یہ فیصہ کیا کہ ان کو جنگ بیجا جائے کیونکہ اب آئی گاؤں شہر وہی ہے اور وہی سے ٹرک وغیرہ کا جو اندیسان کیا ہو سکتا ہے اس میں لوید قریشی بھی شامل رہے ہوں لیکن بڑے عزت و احترام اور اکرام اور سکھ کے ساتھ ان کو روانہ کیا جائے میں اس وقت ساہی وال میں نہیں تھا کراکی میں تھا مجھے اپنے دن کراکی میں اس کی طرح میری میں دو دن کے بعد دین دن کے بعد اس فرمکشن میں آیا تھا جو شہر میں ان کی عزت نے سب سے بڑا فرمکشن کیا گیا تھا اور جس کی سزارت دوستوں کے دیوائی توشی نہیں کی کیونکہ وہ ڈپٹی کمیشنر تھے وہ چھوٹے شہروں میں بڑا آدمی ڈپٹی کمیشنر ہی ہوا کرتا تھا وہ ان کی شہری شہرانہ مرتبے کی وجہ سے نہیں تھا اور اس لیے تھا کہ وہ کسپٹی کمیشنر تھے انہوں نے یقین ان کا جو کلام تھا کٹھا بھی کیا اس کلام کو پھر چھاپنے کے لیے عبد الرشید نے کچھ کام کیا اور انہوں نے اس میں اتنی غلطیاں رہ گئیں کہ پھر ایک کمیٹی بنائے گئے جس میں مہدر شامل تھا اور سعادر سعید بھی تھا ہم لوگوں نے غلطیاں ان میں نکالنے کی کوشش کی لیکن بہت کم غلطیاں جو تھی وہ نکال پائیں کیونکہ جو اقلاق کامہ اتنا لمبا تھا کہ جس کی اتحانی اس کے بعد خدا بلہ کرے فاجہ ذکریا کا کہ اس نے اس بیسک مواد کو دے کر اور اصل جو مسابتہ تھے وہ دے کر اس کو ایک بڑی ایک جامع شکل میں شائع کیا مجھے یاد ہے کہ ان کے مردے پر جو میں نے وہی نظمول پڑھا تھا اس کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ تو شائری کے سر پر سے ایک ولی کا سایہ اٹھ گیا ہے وہ ایک غیر معمولی آدمی تھے زندگی ان کی بلکو ساداتی تھی سائیکل پر چلتے تھے سائیکل پر آتے تھے اور ڈیکس جو ہوئی کی وہ یقین علی محمد جو ان کا پرانا خادم تھا جو ان کے پاس رہتا تھا ملازمت کہیں اور کرتا تھا لیکن رہتا ہونی کے پاس تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیسک پڑے ہوئے ہیں تو پس اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس نے سب کوئی دلا دی اور اس کی خبر ہوئی ہم اس کے حق میں بات میں نہیں تھے ہم نے جو کی صافتے کار کہ آپ نے ظلم کیا کہ ہمارے آدمی کو جنگ پر ہی کیا ہماری تو خائف تھی کہ سائی والی ان کا مدھن بنتا لیکن یہ ہے کہ وہ جن سے فیصلہ کیا اس نے بھی بڑی محبت نہیں کیا ہم کہیں غلط فیصلہ کیا یہ بات نہیں تھی اس نے بڑی محبت نہیں کیا کہ رواد یہی ہوتا ہے ہمارے جیسے شہروں میں ہمارے جیسے کلچر ہمارے جیسے علاقوں میں کہ لوگوں کو آخری وقت ان کے ابائی گاؤں میں ابائی شہر میں ابائی علاقوں میں بیجا جاتا ہے تو سر یہ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ انہیں کڑے کی جو ہے وہ گاڑی میں بیجا جاتا ہے دلاگ کڑے کی نہیں جو ٹرک اویلیبل ہوا اور دیکھیں یہ جو ہم آپ کھاتے ہیں نا ایڈبل آئل جو باہر سے آتا ہے یہ اسی اس میں آتا ہے کیا کہتے ہیں جہازوں میں جہازوں میں ہمارے ہاں ٹیزل اور فرنے سائل آتا ہوگا جن کی وہی کن اب پتہ نہیں اس گاڑی کیسے تھی لیکن یہ ہے کہ اس کو مرادہ رکھتا ہے مجھے بتایا کہ گاڑی میں اس کو احتمام کے ساتھ اس کو تویا جا رہا تھا ساتھ کیا جا رہا تھا اچھی طرح کہ کچھ نہ رہے اس کو سجایا جا رہا تھا اور اس میں ان کو روانہ کیا گیا اور وہ کہتے ہیں میں صرف دیکھتا رہا گیا کیونکہ میری بھی یہی کھائی تھی کہ کاش ان کو ہم سائی وال سے نہ بیٹھے اور ان کا اب جگہ بھی ہم سروں کو نہ چونی ہوئی تھی کہ فلان جگہ ہم کہیں گے کہ ان کا مدفن فلان جگہ ہونا چاہیے کسی نے کہا کہ نہر کے ساتھ والے پارک کا نام مجید امجر پارک ہے وہاں ان کو تفن ہونا چاہیے تھا کسی نے ایک اور پاک تھا ایک جو قیفے تھا اور جو ہمارے اوول کے انظر تھا وہاں سوچا ہوا تھا کہ اگر یعنی کی جیسے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کی آبرو ہے آن ہے ساری زندگی دونوں سے شہر میں گزاری تو یہ جب کیا گیا ہے ایک نے محبت میں کیا ہے یہ نہیں کہ کورے با ٹرک میں لارکے وہاں بھیج دیا ہے وہاں ان کے شہر میں اتنے مداد ہے کہ اگر وہاں ان کی تدفین ہوتی تو ان کا گھر معمولی جنازہ ہو سا ہم اس کے بعد گئے جب جنگ گئے تو ان کے بھائیوں کو ان کے گھر کے لوگوں کو زندگی میں پہلی بار ملے صحیح اور وہ وہ لوگ حیران پریشان تھے کہ یہ کیسے ان کے چاہنے والے ہیں کہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے پھر مہارا پاک پر اکرام کیا بہت اکرام کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا سار یہ آپ نے بات آپ کی کاٹروں بہت معافی چاہتا ہوں دیکھیں سر جس طرح آپ نے حقائق بیان کیے اس سے پہلے گزشتہ میرے وی لوگ میں بھی صحیح وال کے سینئرز ہیں عصاف شیخ صاحب انہوں نے بھی وہ ساری صورتحال بیان کی یعنی ان کی بات اور آپ کی بات بالکل درست ثابت ہوئی مماثلت بھی ہے اور میں نے اس کے علاوہ بھی وہاں جو موجود سینئرز ہیں ان سے فونٹے بھی رابطہ کیا اور جاننے کی کوشش بھی کی میں سر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سینئر انکر پرسن ہیں سینئر جنرلیسٹ ہیں پاکستانی صحافت کی بنیادیں رکھنے والوں میں سے آپ ہیں سر کیا ایک پروڈیوسر کو یا ریسرچر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پہلے ریسرچ کرے اتنے بڑے آدمی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اور اس کے بعد پھر آپ سٹائر کریں میرے آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک کیا یہ سٹائر تھا جنہوں نے کیا تھا نمبر دو کیا جنگ اور جیو اتنا غیر جمعیدار ادارہ ہے اتنا نان پروفیشنل ادارہ ہے کیا اسے ہم جیو کی کریڈیبیلٹی کو ماب سکتے ہیں اس کے پروفیشنلزم کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو کچھ ہوا صاحب سٹائر اور چیز ہوتی ہے ہم نے پڑی یہ فرانسیسسٹائر بھی انگیزی سماعت بھی جو کلیول سٹیول تھے یا کینڈرٹ تھی اس کی والٹیر کی وہ ان کا ایک لیول ہوا کرتا ہے اس کی اچھی مسائلہ موجود ہیں کام اس پر بہت یہ ایسے میں پرکشیں اڑا کر رہ دوں گا تانگیں ہلا کر بال کھلا کر آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے تو دکھ ازمار کا ہوا کہ میرے کچھ رائے اچھی کی کہ شاید اس کے پروفیشنل کوئی کرییٹیو آنکھیں ہوگا انویویٹیو ہوگا اس کے انتر تخدیق کا مادہ ہوگا ان کی اس ویڈیو کو دیکھ کر تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی پسکرہ ہے بانٹ ہے اور کیا کیا کرتا ہوگا یہ پروفیشنل اب میں نے ایک نمانہ تھا اس میں میرا خیال ہے اصل صورت جو کچھ آرٹس تھے جو آرٹسٹ اپنا سپن دکھایا کرتے تھے باری باری آرٹسٹ جانے شروع ہوگئے ہیں اب نہ اس کا سکرپٹ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نہ کوئی پرڈکشن ہوتی ہے مجھے ازانی تھی یہ کیا ہو رہا ہے اتنا بڑا ازارہ اس میں کیا ہو رہا ہے اب معلوم ہوا کہ اگر یہ اس کے پروڈیوسر ہیں اس پروڈیوسر سے اسے زیادہ آپ کو کر دی نہیں سکتا صحیح سر اب شائر عزی برادری جو ہے وہ صحافی برادری کی طرف بھی دیکھ رہی ہے تو آپ اینڈ میں جاتے جاتے کیا کوئی نیسیج دینا چاہیں گے کوئی بات کرنا چاہیں گے جیو کے لیے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ انتہائی مطلب ایک عجیب کشمکش کی سیچویشن پیدا ہوگی ہے نہیں میرے کل میں آپ نے جو کرنا تھا وہ ٹھیک کر دی ہے اگر اس کے بعد وہ آجے بڑھتے ہیں تو پھر ان سے نبتا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک کچھ انہوں نے حرکت کی تھی جس طرح آپ نے پروگرم کر دی ہے تھا آپ پروگرم کرنے کے بعد کہتے ہمارے پر نظر تھا آپ کو اتراز ہے درست ہے ٹھیک ہے آپ کا اتراز ہے لیکن اس کے بعد جو آپ نے بس کا پنگ دکھایا ہے اس کا تعلاج ہونا چاہیے سارے نے معافی نہیں مانگنی چاہیے ریٹن میں بھی اور جس طرح انہوں نے یہ کیا ہے ان غیرہم لوگوں کی معافی کو یہ سیدھنی لگتا ہے تو اپنے خدا کے معافی مانگیں کہ انہوں نے جو عدب کا فن کا تنظیب کا زوال پیدا کیا ہے وہ اپنی انتہاک پہنچ چکا ہے ان لوگوں کی وجہ سے یہ لوگوں کو تذہیق کا نشانہ پناتے ہیں اور تذہیق جو ہوتی ہے یہ کوئی ایس چیز نہیں ہوتی جس پر فقر کیا جانا چکے تو کوئی بھی کر سکتا ہے ہمارے کٹے چٹے سیاست ہاں اور کیا کرتے ہیں یہ دوسرے کی تذہیق ہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں لیکن ایک عدیب ایک فنکار اس کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے اور میں درد میں کوئی دو نکال جوں گا مجید امجد کی مجید امجد کی وہ نظمیں جو آخری دنوں کی ہیں وہ تو ایک چھوٹے موتے آدمی کے ساتھ وزن میں پندہ مشکل ہو جاتا ہے لوگوں نے کہنا شروع کہتے ہیں درسین نظمیں ہیں جہاں فات کا استعمال ہے سر ان میں اور روز کا استعمال وہ تو روز اور پنگل ان سب چیزوں کو ہم نے جو شاری ہوئی سے ہیں یعنی ان کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے لیکن ہم پوچھتے تھے کہ یہ وزن کیسے ہیں تو وہ جس سے کہتے ہیں سائکل کی چابی سائکل کا ذکر بہت ادھو ہے یہ تو پہیے ارج و سماتے ان کی نظم بھی ہے کہ وہ سائکل کی چابی سے نیز پہ بجا کر ایفیٹ کی کیا کر سکتے ہیں اور یہ جینا مجھے جینا مجھے لیکن صاحب صحیح 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 میں ہر شماح دیکھا نہیں آئے سکتے ہیں اس سے کہا گاتا ہے میں کراکی میں جو ہر ہر علاقے کے اور ہر ہر دسل کے لوگ موجود ہیں ان کی زبان بھی میں نے سنی اور پڑھی اور سب کی ان کے ساتھ رہا ہوں دیکھیں مجھے لفظ سماسہ شاید کوئی پیدا ہوا صحیح بہت شکریہ سجاد ویڈ صاحب کے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اب اس کے بعد وہ اس معاشرے کا قیمتی اور اہم ترین فرد ہے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ